موسیقی 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 ہلو ایبیب اور آپ چاہتے ہیں پرانورمال ایڈیشن موسیقی ایک وقت کی باتیں رات کے تین بچے تھے اور اچانک میری دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گی موسیقی شروع شروع میں تو میں نے اگنور کیا کیونکہ وہ دستک میری بیس کے ساتھ بہت زیادہ سنگ کر رہی تھی موسیقی 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 پر بعد میں آہستہ آہستہ وہ دستک تیز ہوتی گئی اور مجھے کافی ڈھر بھی لگ رہا تھا تو میں نے جا کے حمد کی اور اس دروازے کو کھول دیا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو یہ جو دستک وغیرہ تھی گھر میں ابھی بھی ہوتی ہے جی ہاں ابھی بھی ہوتی ہے اور آپ کو رکھے کہ یہ سب کچھ بوتھ بٹھ میں ایسا ہوتی ہے نہیں وہ بوتھ میں چھوٹے پہنتی اس کو لوگوں کے دروازے اٹھانے کی بہت زیادہ ہوتا ہے لائٹ سار کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ بھوتوں کو لائٹ برن کرنے اور چلانے میں کیا مزہ ہوتا ہے فرض کرو اگر ہم ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہوتے تو کافی زیادہ عجیب نہ لگتا ویسے سٹوڈیو میں اتنی زیادہ گرمی کیوں ہو رہی ہے اوپننگ سارے مانی اوکی دشوانی اس ویری سیریس ایک دفعہ میں اپنے گھر میں ہور مو بھی دیکھ رہا تھا پرچانک سے ہماری کمیر کا دروازہ کھول گیا اس وقت تو میں بہت ڈرا کیونکہ گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے حیمت ماری اور جا کے دروازہ بند کر دیا اور میں نے یہ سمجھا کہ شاید ہوا کی وجہ جیسے ایسا ہوا ہے تو میں اپنا دوبارہ اس میں مو بھی دیکھنے لگ گیا لیکن وہ دروازہ پھر سے کھول گیا اور اور میں اتنا ڈر رہا تھا اور میں دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ ہی جاؤں لیکن پھر میں نے سوچا کہ مو بھی کا بہت زیادہ سسپنس والا مور چڑھ رہا ہے تو میں نے اس دروازہ کے کرسی رکھ دی اور میں دوبارہ سے اپنی مو بھی دیکھنے لگ گیا دیکھ بھئی یہ سمجھا کہا وہ کو اچھی سٹوری سنی ہے پھر میں تشرف سچی سٹوری سنا رہا ہو نا شفیق میں نے تجھے انٹرویو کے لئے بند اللہ نے کہا تھا تو بندر دے آئے تھوڑے سے پیسے بڑھ کے ایسی ہی لگوا لیتے کوئی سبسکرائب کرے گا تو پیسے آئیں گے نا ویڈیو نبھے بھی سا لوگ دیکھی جاتے سبسکرائب کرتے نہیں ہمارے گھر سے بہت سای چیزیں گم ہو جائے کرتی ہیں اور پھر وہ رینڈم جگہوں سے ملتی ہیں جب بھی مجھے گھر سے باہر جانا آتا ہے تو میری بائک کی چابیاں گم ہو جاتی ہیں اور میں بہت ڈھونڈتا ہوں لیکن نہیں ملتی کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ آخر بھوتوں نے بائک کا گیا کرنا آتا ہے پر فیدل میں خیال آتا ہے کہ اس بھوت کی بھی بھی پریشان ہی ہوگی نا شاید اس نے کسی اپنے کو چھوڑنے جانا آنا اور پیٹرول تو ویسے بھی بہت مہنگ آ چکا ہے پچھاریک بس پیسے بھی نہیں ہوں گے ڈالوانے کے اس لئے وہ میری بائک لے جاتا ہوگا بیٹر بہت کر اس کو بھول نہیں جائے سکتا پر سرگی بھو بھو ٹو کے انٹرورو و لابنہ اپسے بھول مٹھا ہوئے اس کا انٹرورو نہیں لے گا میں تو پیکستی نے آیا تھا جی انہوں نے کہا بیٹھ کے ویٹ کرو تو میں بیٹھ کے ویٹ کرنے لگ گیا پوری سٹوڈیاں میں تلے بیٹھنے کو یہی کچھ سنگ دی تھی